قزن سے شادی سے پہلے یہ پانچ ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں یہ ٹیسٹ آپ نے اپنی بھی کروانے ہیں اور اپنے قزن کی بھی یا آپ کی جہاں بھی شادی ہونے والی ہے آپ ان کے اور اپنی بھی آپ نے کرانے ہیں تاکہ آپ کے بعد میں آنے والے زندگی میں مسئلہ نہ بن سکے آپ کے بچے معذور پیدا نہ ہو تاکہ آپ کو بعد میں طلاق جیسے وسائل کے سامنا نہ کرنا پڑے اور ان میں سے تو ایک ٹیسٹ ایسا ہے جو اگر نہ کرائے ہوا ہو کسی بندے نے اور شادی ہو جائے تو وہ بندہ موت کے موں میں چلے جاتا ہے نمبر اون فرٹیلیٹی ٹیسٹ نمبر ٹو بلڈ ٹیسٹ ایچ آئی وی ٹیسٹ جنیاتی بیماریوں کا ٹیسٹ وغیرہ اور ایسٹری آئی ٹیسٹ یہ وہ پانچ ٹیسٹ ہیں جو شادی سے پہلے آپ کو کرانا ضروری ہے دونوں پارٹنرز کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فرٹیلیٹی ٹیسٹ کے بارے میں یہ ٹیسٹ کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس ٹیسٹ سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں مرد یا عورت بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ٹیسٹ میں کھل کر بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ مسئلہ مرد میں ہے یا عورت میں ہے آپ نے دیکھو گا کہ بہت ساری طلاقیں اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ لڑکے میں خود بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ لڑکی کو اس لیے طلاق دے دیتا ہے کہ عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کیونکہ اس مرد میں بچہ پیدا کرنے کی خود صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ دوسرے کو اعلان تراشت ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ سے ساری کنفیوزن ٹینشن پریشانی ویرہ ختم ہو جاتی ہیں اور اگر آپ اس ٹینشن سے بچنے چاہتے ہیں تو آپ ٹیسٹ یہ ضرور کریں نمبر دو ٹیسٹ کرانے سے پہلے یہ پتہ چل جاتے کہ بلڈ میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں جو ان کے آنے والے بچے کو متاثر کر سکتی ہے یہ ٹیسٹ کرانے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ شادی سے پہلے اگر یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو بلڈ میں جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو پہلے سے ٹریٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ بن سکے نمبر تھری پر میں رکھوں گا بھائی یہ بیماری جان لے وہ ہے ایچ آئی وی اگر یہ بیماری مرد اور عورت میں کسی ایک کو ہے اور دوسرا فرد کو اس کا پتہ نہیں ہے اور اس مرد کی شادی ہو جاتی ہے تو پارٹن کے ملاف سے یہ بیماری اس میں بھی متقل ہو جاتی ہے شادی سے پہلے اس ٹیسٹ کا کروانا بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان میں یہ ٹیسٹ لگ بھگ دو ہزار روپے میں ہی ہو جاتا چوتھے نمبر پر میں رکھوں گا جنیاتی بیماریوں کو ٹیسٹ یہ وہ بیماری ہے جو جنیاتی طور پر پائی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے والدین کو مسئلہ تھا تو وہ آپ کو بھی ہوگا جس طرح کے پچھلی ویڈیوز میں میں نے ایک بالوں کی مثال دی تھی سیموسی طرح اور ان میں بڑی بیماری تھیلسیمی ہے جیسی بیماری ہیں پاکستان میں دن بدن اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے اس پر ہمیں غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں ہر گھر میں ایک فرد تھیلسیمی سے متاثر ہو تو وہ نظر آ رہا ہے تھیلسیمی خون کی کمی سے تعلق رکھنے والی ایک بیماری ہے تھیلسیمی میں مبتلا مرض کو ہر دس پندرہ دن بعد خون لگتا ہے اگر ایک لڑکا لڑکی کے شادی ہوئی ہے اور دونوں کو تھیلسیمیہ تھا تو ان سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میجر تھیلسیمی ایک الگ ہی لیون کا ہوا تھیلسیمی کے بچے ایک عرصے تک زندہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے یعنی کہ پندرہ سے بیس سال تک کی عمر تک میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں اس لیے آپ کو شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے دونوں کے لیے یعنی کہ مرد اور عورت کے لیے تاکہ آپ کو آنے والی نسل میں یہ مسئلہ منتقل نہ ہو سکے پانچویں نمبر پر ہمیں رکھوں گا ایسٹری آئی ٹیسٹ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کرانا بھی ضروری ہے جوڑے بھی لیے کیونکہ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں میں ایچ آئی وی ہیپٹائٹس اور ایسٹری ڈی واضح اور بڑی بیماری ہیں یہ ایک ایسا مرض ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے بلکہ جنسی تعلق کے نتیجے میں ہونے والے بچے میں بھی یہ منتقل ہو سکتی ہے اب اس ٹیسٹ کو شادی سے پہلے ضرور کریں نہ کہ آپ ان تمام مسائل سے بھیٹسکیں آپ کو پریشانی کے سامنے نہ ہو امید کرتو ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اور اگر پسند رہی ہو تو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں